مرک چھولے اس کے لئے سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہوئے میں نے یہ پین میں گھی لے لیا ہے اور یہ ایک کپ گھی ہے آپ چاہیں تو اسے آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو مزہ اس میں گھی میں آئے گا ویسا ٹیسٹ اس آئل میں نہیں آئے گا گھی میں گرم کرتی ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں گھی کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ تین عدد پیاس ہیں جن کو کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی یہ براون ہوتی ہوئی پیاز میں یہ آدھا ٹیسپون سفیز جیرہ ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور کچھ دے سے پکاؤں گی اب اسی اور یہ پیاز فرائی کرتے ہوئے میں اس میں یہ کچھ گھڑے گرم مسائلیں ہیں جو ڈال دوں گی یہ میں نے دو عدد بڑی رائچی لی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کچھ دانیں کالی مرچ کے تقریباً یہ پندر سے بیس ہوں گے یہ میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کچھ دارچینی کے حصے ٹکڑے ہیں یہ میں اس ہی میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی یہ چار سے پانچ لونگ یہ کچھ کھڑا گرم مسائلہ اس میں بہت ہی اچھا ٹیسپ دے گا ہجبو دے گا اس لیے میں نے اس میں اس کو ڈالا ہے اور اب پیاز کے کچھ براون ہونے کا انتظار کروں گی میں یہ دیکھیں ناظرین پیاز کچھ براون ہو چکی ہے اب میں اس میں یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے جو کہ میں اس ہی میں شامل کر دوں گی لہسن میں نے لیا تھا تین ٹیبل سپون اور ادرک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور اب اس مسائلے کو تھوڑا سا ہیلانے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی سب سے پہلے یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کے بعد یہ دھنیا پاورڈر جو میں نے یہ بھی ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ لال میچ پاورڈر یہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ہی لیا ہے ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا ٹی سپون حلدی اور اب کچھ دیل اس مسائلے کو پکاؤں گی مسائلہ کچھ دیل اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب اس میں میں یہ تین ادر ٹیماتر جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا مسائلہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اس میں سارا گھی بھی اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں یہ چکن کو ایٹ کر دوں گی جو کہ میں نے لی ہے سار سو پچاس گرام بس اسے میں اب اس چکن کی مجھے اچھی طرح سے اس مسائلے میں بھونائی کرنی ہے اس کو میں اچھی طرح سے بھون کر اور پھر آپ کو دکھاؤں گی لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ تین ادر ٹیماتر بھالی کٹی ہوئی ہری ملچ ہے یہ بھی سی میں شامل کر دوں گی تاکہ یہ اس کے ساتھ ہی اچھی طرح سے پک جائے اور بھون جائے اب میں اس کی گھونائی کرتی ہوں مسائلے کو چکن کے ساتھ بھونتے ہوئے مجھے کچھ دیل ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں یہ دو چھٹکی کلونجی میں نے لی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ تھوڑی سی کلونجی جو اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دے گی آپ اپنے مرک چنے میں بھی ڈال کر دیکھئے گا آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اب میں اس کی گھونائی کرتی ہوں یہ دیکھیں نازرین مسائلے میں چکن کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب میں اس میں یہ آدھا کلو سفید چنے ہیں جو کہ میں نے چھ گھنٹے پہلے ان کو پانی میں بھگو دیا تھا اور ایک ٹیسپون میں نے اس میں کھانے والا سوڈا ملا دیا تھا اس کے بعد میں نے اس پانی کو پھیک کر چھ گھنٹے کے بعد ان کو اُبال لیا ساف پانی ڈال کر اور یہ اب ہمارے بلکل گلے ہوئے اور تیار ہیں اب یہ بہت گرم ہے تو یہ اسی کے ساتھ میں ڈال دوں گی اب میں اس میں یہ تھوڑا سا پانی ہے جتنا مجھے چاہیے اس میں کیونکہ چکن ہمارا بھی پکا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ چنے بھی اس میں پک جائیں گے تو میں یہ تھوڑا سا اس میں پانی ڈالوں گی اور چکن کے گل جانے تک ان کو مجھے پکانا بھی ہے ہمارے مرک اور چنے میں اُبال آ چکا ہے اب میں اسے ڈھک کر اتنی دیر پکاؤں گی کہ ہمارے چکن اچھی طرح سے گل جائے پک جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہم نے چنے ڈالے ہیں چھولے ڈالے ہیں یہ بھی اچھے طرح سے پک جائے تو بس ان کو گلنے کا انتظار کرتی ہوں اور آگے جو اجزہ اس میں شامل کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی چلیں دیکھتے ہیں ناظرین ہمارا مرک چنہ کہاں تک پہنچا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا ہے یہ اور اب میں اس میں یہ پیسا ہوا گرم مسالہ جو کہ میں نے آدھا تی سپون لیا ہے یہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں جو کہ اس میں ڈال دوں گی خوشبو کے لیے اور اس کے ساتھ ہی میں آخری میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک ٹیبل سپون سوکھی میتھی سوکھی میتھی اس میں بہت ہی اچھا ضائع کر دے گی اور یہ میں نے اس کو اس میں ڈال دیا آپ بھی اس طرح سے ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگتی ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور چولہ بن کرنے کے بار میں اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی ڈالوں گی اور چلیں پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے مرچ چنے یا مرچ چھولے بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے اور ٹیسٹی بنے ہیں آپ ضرور گھر پر ٹرائے کیجئے گا آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ